امید ہے آپ سب خیر و وفیت سے ہوں گے اللہ باق آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و آمان میں رکھے تو بیورد آئی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو میکات کرم منازل کی زیارت کروں گا میکات وہ بانڈری یا حد ہے جہاں سے حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے حضرات احرام بان کر حرم کی طرح بڑھتے ہیں حجاج کرام اور عمرہ زہرین کے لیے پانچ بڑی میکات ہیں میکات جوفہ جو مکہ مکرمہ کے شمال مغرب میں تقریباً 190 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے ملک شام کی سمت سے آنے والے حجاج کرام کے لیے یہ میکات ہے دوسری میکات میکات ذو الحلیفہ جو کہ مدینہ سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر آئے اور مکہ سے 450 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں مدینہ اور اس کے گرد و نواز سے آنے والے یا اسمت سے آنے والے حجاج کرام یہاں سے عمرہ کا اور حج کا احرام بانتے ہیں نمبر تین میکات دت ارک یہ میکات مکہ مکرمہ کے شمال مشرق میں تقریباً 85 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں ایران، اراک اور اس سمت سے آنے والے حجاج کرام اس مقام سے احرام بانتے ہیں چوتھی میکات میکات یا لملم یہ میکات مکہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑی علاقہ ہے یمن کے لوگوں اور اس سمت سے آنے والے دیگر لوگوں کے لیے یہ میکات ہے چین، جپان، ہندوستان، پاکستان سے آنے والے بہت سے حجاج کرام جو جہاز کے ذریعہ آتے ہیں اسی میکات سے احرام بانتے ہیں پانچویں میکات جس کی آج میں آپ کو زیارت کرانے والا ہوں وہ ہے میکات کرن منازل کرن منازل اہل نجد اور طیف ریاض جیسے شہروں سے تعلق رکھنے والوں کے لیے میکات ہے یہ خلیجی ممالک جیسے امریکی اس ریاستہ متحدہ سے سفر کرنے والے افراد اور اسٹیلیا، ملیشیا، سنگپور وغیرہ سے دور دراز سے آنے والے زیارین کے لیے بھی میکات ہے یہاں پہ ایک بڑی مسجد، مسجد سہل کبیر تعمیر کی گئی ہے جو کہ 1982 میں تعمیر کی گئی یہ سہل کبیر مسجد، سہل کبیر بستی کے بالکل شمال میں واقع ہے اس مسجد کا کل رقبہ چھبی سو مربع میٹر ہے جس کی وجہ سے اس میں لگ بھگ تین ہزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں ویڈیو کے شروع میں آپ اسی مسجد سہل کبیر کا اندرونی منظر دیکھ رہے تھے ابھی میں آپ کو اس کا گرد و نواف کا علاقہ دکھاتا ہوں مسجد بہت ہی خوبصورت انداز میں بنائی گئی ہے مسجد کی تعمیر، فن تعمیر کی خوبصورتی کی مو گلتی مثال ہے ابھی میں آپ کو مسجد کا بیرونی حصہ ویزٹ کراتا ہوں اور گرد و نواف بھی ویزٹ کراتا ہوں مسجد کے پاس ہی ایک حج اور عمرہ کا آفیس ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں عمرہ زہرین کو یا حجاج کرام کو اگر حج یا عمرہ کے بارے میں کسی قسم کی معلومات درکار ہوں تو اس آفیس سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مسجد کے پاس ہی ایک بہت بڑی سبیل بنائی گئی ہے جس سے حجاج کرام پانی پیتے ہیں عورتوں کے پانی پینے کے لیے سبیل علیدہ ہے اور مردوں کے پانی پینے کے لیے سبیل علیدہ ہے یہ سبیل آپ کو نظر آرہی ہے ابھی کرونا کی وجہ سے حفاظتی تدابیر اختیار کی گئی ہیں جس کی وجہ سے سبیل پر پانی موجود نہیں ہے مسجد کے باہر بہت بڑا لانسہ ہے جس میں بہت بڑی تعداد میں حجاج کرام سما سکتے ہیں جب عمرہ اور حج کے سیزن ہوتے ہیں اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ جہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں اور اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں مسجد کے پاس ہی کچھ دکانیں ہیں یعنی شافت ہیں جن سے آپ کو احرام تسبیح اور احرام والا بیلٹ جائے نماز اور اس قسم کی چیزیں دستیاب ہوتی ہیں مسجد کے پاس ہی ایک بہت بڑا پلر ہے جو کہ دور سے مکات کرن منازل کی نشان دے گا مکات کرن منازل کے پاس سے کئی روڈ گزرے ہیں جو کہ حرم یا تیف کی سمت کو جاتے ہوئے تو ویورز آج کی ویڈیو میں اتنے ہی امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو فیڈ بیک ضرور دیں چینل کو سبکرائب کریں لائک اور دوستوں سے شیئر کریں اللہ حافظ موسیقی